نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے پاکستان کے ممکنہ سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے جبکہ سکوارڈ کا حتم اعلان نو اپریل کو کیا جائے گا تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکر بورٹ کے چیئرمین محسن نکوی نے اعلان کیا کہ سیلیکٹر منگل کی صبح ایک پریس کانفرنس کے ذریعے نیوزیلینڈ کے خلاف پاکستان کی آئندہ ہوم ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے پلئنگ سکوارڈ کا اعلان کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ سیلیکٹر کی جانب سے سیریز کے لیے 18 رکنی سکوارڈ کا انتخاب کرنے کی توقع ہے اور انہی 18 کھلاڑیوں کو ہی 2024 کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے امریکہ میں بھیجا جائے گا پاکستان کے ان 18 رکنی سکوارڈ میں محمد آمیر اور آر رونڈر عماد وسیم لازمی حصہ ہوں گے یاد رہے کہ محمد آمیر اور عماد وسیم نے حالی میں ریٹائرمنٹ واپس لینے کا اعلان کیا تھا اور اب ان دونوں پلئئرز کو نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے لازمی ٹیسٹ کیا جائے گا جبکہ تیز گن بعد حارس روف ابھی بھی پاکستان سپر لیگ کے 9 اڈیشن کا دوران لگنے والے انجری سے صحتیاب ہو رہے ہیں فقر زمان کا انتخاب غیر یقینی ہے کیونکہ وہ پی ایسل کے حالیہ سیزن میں انجری کا شکار ہونے کے بعد دوبارہ فٹنس حاصل کرنے کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں اسمان خان کو بھی سکوارڈ میں شامل کیے جانے کا بھرپور امکان ہے اور توقع ہے کہ وہ کیوز کے خلاف پلئنگ 11 میں چوتھے نمبر پر بیٹنگ کریں گے موسن نکوی نے کہا کہ اسمان خان یقینی طور پر اسکوارڈ کے لیے زیر غور ہیں دوسری جانے بابا رازم، عثمان خان، عماد وسیم، محمد آمیر، سیم عیوب، محمد رزوان، شہداب خان، ابتخار احمد، آزم خان، شہین افریدی اور نسیم شاہ کو قومی سکوارڈ کا حصہ ہونا یقینی ہے جبکہ آغا سلمان، سائد زادہ فران، عرفان خان، نیازی، محمد وسیم، جونئر، زمان خان اور آباس افریدی کو بھی 18 رکنی دستے میں شامل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے سریز کے لیے عبرار احمد یا اسامہ مین میں سے کسی ایک سپننر کا انتخاب کیا جائے گا